دلوں میں خوبے بطن ہے تو ایک رہو نکارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن مٹانا یہ ناسور ہے اگر تو ایک رہو صدر عزیم قاتل میرا عبتنی عزیز پاکستان اپنی پیدائش ستادم عزیز کئی مسائل کا شکار ہے کہیں زوالے ملشت ہے تو کہیں بروزکاری کہیں کرپشن کا ناسور ہے تو کہیں نشوت کی جانت کہیں فرقہ والیت ہے تو کہیں جہالت مگر ان سب مسئلوں سے زیادہ ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس کرپشن نے میرے ملکی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے اس کہانے کے ذکر سے ہی کلیجہ موکواتا ہے آگر کیا ہے یہ کرپشن اختیارات کا غلط استعمال صرف بطا ہی نہیں حضرت مالا اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اور بہت دول کام دروز ہے اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے پروز کے بوست لگے ہوئے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے میرے ملک کے ساتھ گریڈ رسٹ اور بلیک رسٹ کا کھیل کھلا جا رہا ہے اس کرپشن کی وجہ سے عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفی میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریبے شہر ترستہ آئے ایک نوالے کو امیرے شہر کے خطے بھی لاج کرتے ہیں مکار مخلص اربابے ترار پوشش کرتے ہیں مگر کرپشن فتر نہیں ہوتی تطریرے کی جاتی ہیں مگر کرپشن ختم نہیں ہوتی کالم نکھے جاتی ہیں مگر کرپشن ختم نہیں ہوتی کسی درواز سے بھوکا لنگڑا اٹھ کر بھاگے تو اسی بھار بھی پڑتی ہے اور ہٹڑیاں بھی لگتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی آخر کیوں؟ آخر کیوں زیبکار؟ اس کرپشن کو مٹانے کے لیے اس ناصر کو جڑ سے اکھارنا ہوگا اس کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ہمیں سخت قوانی بنانے ہوگے سخت قوانی بنانے کے لیے ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد بنا ہوگا متحد ہونے کے لیے ہمیں لوٹا کریشی اور ہاتھ سٹینڈی سے جانچ رانی ہوگی اور اس بات کوئی زبین ہی بنانا ہوگا کہ اس معاشرے میں حاکم اور راہیہ دونوں جواب دے ہو تاکہ پتا چلے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہمیں کہیں ہمیں کہیں سبکار مگر افسوس صد افسوس ہمارے پاس تو اتحاد کی نیمتی منصر نہیں ہم مکرے ہوئے ہم بٹکے ہوئے ہم ٹوٹے ہوئے کہیں مستق کے نام پہ کہیں صوبے کے نام پہ کہیں برادری کے نام پہ کہیں ذات کے نام پہ کیسے کہوں کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں ہم قوم نہیں ہم سیہ ہیں ہم قوم نہیں ہم پجابی ہیں ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں ہم قوم نہیں ہم ملک ہیں ہم قوم نہیں ہم گجر ہیں ہم قوم نہیں ہم نیازی ہیں ہم قوم نہیں ہم زرداری ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کہ آز زمانے میں پر اپنے کی شہی باتیں ہیں یوں تو تم سجد بھی ہو میرزا بھی ہو افران بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو مجھرے والا مگر آپ یہ میں سمجھئے کہ ہم متحر نہیں نا نا ہم متحر ہیں لیکن کب ہم متحر ہیں جب کسی پہ کفر کا فتوہ لگانا ہو ہم متحر ہیں جب کسی کی پگڑی چالنی ہو ہم متحر ہیں جب کسی کی بہو بیٹے پہ تحمد لگانی ہو ہم متحر ہیں جب کرپشن کرنی ہو ہم متحر ہیں جب دینوں کو NRO دلانا ہو بہت صرف یہی ہے شرم ہے ہمیں نہ غیرت ہے نہ کوئی احترام ہماری قوت بے صداقت ہمارا قیمہ بے لگام جنکار آج آج اس وطن عزیز کے مقدش وطن میں کرپشن کے لگائے ہوئے زخنوں سے رشتہ ہوا کھون ہمیں دعوتے فکر دے رہا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب اس وطن کا ہر مرد عورت بچہ جوان بڑا اس بات کو اپنا حق سمجھنے کی بجائے حقیقتر کی سمجھے اور مسجد کے منبروں محراب سے لے کے پیلوں کی خان کا ہوتا اقتدار کے ایبانوں سے لے کے اسیلت کی صلاحوں سے لے کے ایبان زیر سے لے کے ایبان بایا تک سیاہ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کارکن کے نائل سے لے کے سیاہ صدیان کی جیتا راجرپور کے چونپڑیوں سے لے کے رائیمنٹ کے بہا تک وزیرستان کے کچھے مکاروں سے لے کے بلین خواہ تک تھر کے توکتہ ہوئے سہرہ سے لے کے بنا ملہ آس تک ہر چگہ ہر سو ہر طرف صرف یہی صدا سنائی دینی چاہیے کہ ہمیں کرپشن سے نفرت ہے نفرت ہے اسلام موسیقی